اسلام علیکم بیورو نیر ہلو 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 جی فرمائیے مونچہ بولیں جی ہلو اسلام علیکم باریکم السلام جی میں اللہ دن کرنوالاندرپدے سے بول رہا ہوں انڈیا سے جی فرمائیے جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے حضرت جی سے اللہ کے فضل سے من کا مرید بھی ہوں جی دالی من ایک سال ہو رہا ہے اور اللہ کے فضل سے نفع بھی ہو رہا ہے مجھے پھر بھی ایک اللہ والی نے میرے تو بات بات میں کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے فون پہ بیٹ ہو جائے یا ویڈیو دیکھ کے بیٹ ہو جائے بیٹے لئے تو رہنا پڑے گا ہمارے سان وہ تو سینہ بس سینہ ہوتا ہے تو اس کی کچھ خلافہ کر دیں بس نہیں اسلام علیکم بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ آج کے جدید دور کے اندر پتہ نہیں کس جگہ بیٹھے ہیں بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غائبانہ بیعت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت غائبانہ لیتی صلحہ ہدہبیہ کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا صلحہ ہدہبیہ کے موقع پر حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر تھے وہاں کو سردارہ نے قریش سے ملنے کے ہوئے تھے آپ یہاں تھے اطلاع ملی کہ حضر عثمان کو قدل کر دیا گیا اب جہاں اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہوئے کہ یار قاسد کو قدل کر دیا تو آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ بیعت کو رو میرے ہاتھ پہ کہ آپ یا تو شہید ہوں گے اور یا غازی ہوں گے بس یعنی بیعت قتال ہوئی تو سب نے بیعت کی حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے ایک آپ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کہا عثمان کی طرف سے ہی بیعت ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں غائبانہ بیعت اس سے جو علماء محققین استدلال کرتے ہیں کہ غائبانہ جو بیعت ہو سکتی ہے لہذا خط کے ذریعے پہلے زمانے میں خطوں کے ذریعے سے بیعت ہوتی تھی اور تمام مقابیرین امت خط کے ذریعے سے بیعت کر لیتے تھے خوراسان سے خط آگیا ہندوستان کے ولی کے پاس وہ خط کے ذریعے اس کو بیعت قبول کر لیتے تھے تو خط کے معاملے میں تو بہت غائبانہ ہے اور ٹی وی پر لائیو جو بیعت ہے یہ تو این بلکل لائیو یہ الیکٹرانی دور کا جو ہے بلکل لائیو اب اس وقت آپ لائیو میرے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں بلکل جیسے سامنے ہیں تو لائیو اس بیعت تو وہ خط کی بیعت سے زیادہ سٹرونگ ہے اور خط کی بیعت جو ہے میرے خیال وہ جو صاحب آپ بتا رہے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہوں گے کیونکہ وہ جہاں تمام اولیاء کاملین حضر کی امول احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ اور جناب بڑے بڑے اکابر صاحب وہ بیعت لیتے رہے ہیں تو لہذا وہ خط کے ذریعے سے بیعت ہو جاتی ہے تو یہ جہاں آج یہ ای میل کے ذریعے یا ویٹس ایپ کے ذریعے یا اسی طریقے سے یہ لائیو بیعت یہ تو اس سے زیادہ سٹرونگ یہ سورس ہے لہذا بلکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں بلکل بیعت ہو جاتی ہے اب وہ الگ بات ہے کہ پیرو مرشد کی صحبت کے اندر آنا وہ صحبت اگلی چیز ہے بیعت پہلا سٹیپ ہے بیعت ہونے کے بعد دوسری صحبت جسوہ حضر حکیم علمت مولانا شفلی تھانویر احمد اللہ نے یوں مثال دی ایک میاں بیوی کا نکاح ایک نکاح کے بعد صحبت تو نکاح جو ہے وہ فرمایا کہ خط کے ذریعے سے بھی ہو جاتا ہے دوسرے شہر کے اندر لڑکی ہے اس شہر کے اندر لڑکا ہے لہذا وکیل بنا کے نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح ہو گیا لیکن اولاد پیدا ہونے کے لئے صحبت چاہیے صحبت چاہیے لہذا اب صحبت ہوگی جسمانی تو آگیا اللہ رہن کی رہا ہم سے اولاد پیدا ہوگی آسانیاں ہوں گی بلکل اسی طریقے سے آپ نے بیعت کر لی اب وہ الگ بات ہے کہ جب صحبت نصیب ہو شیخ کے پاس روحانی صحبت اختیار کریں تو آمالِ صالح آپ کے لئے آسان ہوگے آپ کے قلب پہ نگاہیں پڑیں گی آپ کے لئے منازل ٹاہ کرنا آسان ہو جائیں گے تو وہ صحبت کے لئے پاس ہونا فیزیکلی ضروری ہے صحبت کے لئے بیعت کے لئے وہ جو پاس فیزیکلی ہونا ضروری نہیں بیعت بھی بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے دور سے نکاح ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے دور سے جو ہے وہ بیعت جو ہے وہ خطو کناب سے ہو جاتی تھی پھر اسمان کی بیعت نبی نے کی ہے جبکہ وہ غائبانہ بیعت ہے اسی طریقے سے یہ غائبانہ جو ہے وہ بیعت بالکل ہو سکتی ہے اور پھر یہ تو غائبانہ بھی نہیں ہوتی لائیو ہم ٹی وی کے اوپر بیعت کرتے ہیں اس کے در کسی قسم کا کوئی شب کو شبہ نہیں ہے بہت شکریہ موسیقی